السلام علیکم میرا نام ڈیانا بیگ ہے اور میں پاکستان ٹیم کو ریپریزنٹ کرتی ہوں دو سپورٹس میں کرکٹ اور فوٹبول میں سپورٹس کی طرف لڑکیوں کا کافی رجحان گلگت بلتستان میں بڑھ گیا ہے اور کافی نیشنلز میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے کافی پارٹسپیٹس آتے ہیں اور بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں سپیشلی فوٹبول میں اور کرکٹ میں گلگت بلتستان میں ہر سال لڑکیاں نیشنل گیمز میں پارٹسپیٹ کرتی ہیں اور ہماری کافی لڑکیاں ہیں جو پاکستان کیم میں بھی سیلیکٹ ہوتی ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی کھیلتی ہیں ہمارا پلان ہے کہ ہم لوگ ایک پلیٹفارم بنائے جو گلگت بلتستان میں گراس روٹ لیول پہ کام کرے گا ہمارا پلان ہے کہ ہم ایک اسوسییشن بنائے جو گلگت بلتستان میں جتنا بھی وومن سپورٹس ہے اس کو ہم لوگ کور کریں گے اس میں سارے سپورٹس ہوں گے کرکٹ فوٹبال ایتھلیٹکس پہلے ان کا ایک کیمپ رکھیں جس سے ہمیں پتا چلے کہ ان میں کس چیز کا پوٹینشل ہے اسی طرح پھر ہم لوگ ان کو ٹیمز میں ڈیوائٹ کریں اور اس طرح ہم لوگ ہر سپیسیفک گیم کا ہم لوگ ایک ٹیم بنائے جیسے کرکٹ کا فوٹبال کا ایتھلیٹکس کا تو تاکہ ہم لوگ جب بھی ہم لوگ ہماری ٹیم نیشنلز میں پارٹیسپیٹ کریں تو وہ ایک سٹرونگ ٹیم کے شیپ میں ہم لوگ جائیں اور انشاءاللہ ہم لوگ وہاں پہ اس کو اس نیشنل گیم میں صرف پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے نہیں جائیں لیکن اس کو ہم لوگ جیتنے کے لیے جائیں اور اس کے ذریعے ہم لوگ جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ وہ کون سا سپورٹس آگے کیری کرنا چاہتے ہیں یا آگے ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کے بھی ہم لوگ پروگرامز ہم لوگ آکے آرینج کریں گے تو یہ ہمارا ایک پلان ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہر سال سٹوڈنٹس جتنے بھی سپورٹسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے سپورٹس کالرشپس ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں تو ہم لوگ اس سب کے لیے بھی ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ آپ لوگ انہیں کس سپورٹس میں کس یونیورسٹی میں جانا ہے اور میرا میسیج ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی جس طرح کا ہمارا گلگت بلدستان کا انوائرمنٹ ہے تو پیرنٹس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے آپ لوگ پلیز ہمیں سپورٹ کریں